نارے رسالت نارے رسالت یہ کھڑے کھڑے پڑتا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضرات محترم میں بلکل مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور بڑے جید علماء کرام کی آپ نے گفتگو سنی ہے اس کے بعد میرے جیسے بہت چھوٹے اور کم ملم انسان کی گنجائش نہیں ہے لیکن تبرک کیلئے چند باتیں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں مجھے آج اپنے دوستوں نے میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا اپنے ساتھیوں کی خدمت میں توفہ پیش کروں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس ساری تحریک کا اس علمی تحریک کا اس روحانی تحریک کا جو ماضی ہے جو حال ہے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں گفتگو کرو میں احران تھا کہ میں ماضی کے بارے میں کیا بتا ہوں میں یہ کہوں کہ میرا بڑا بزرگ میرا بڑا بابا وہ دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو دریا کے تنہائیوں میں کنارے پہ جا کے اپنے رب کو راضی کرتا تھا میرا تو یہ ماضی ہے میرا یہ ماضی ہے کہ وہ ہم تو بیٹھے ہیں ان بڑی آرامدے سیٹوں کے اوپر اور وہ دریا میں جو گیلیاں جو لکڑی بے کے آتی تھی اس کے اوپر مسلح ڈا کے اپنے رب کو راضی کرتا تھا میرا یہ ماضی ہے کہ میرا بزرگ ککر جب پڑ رہا ہوتا تھا وہ دریا میں کھڑا ہو کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں چھکنے کے لیے آتا تھا تو وہ کیا کرتا وہ گلی کرتا ایک بار دو بار تین بار چھے بار گیانہ بار اکیس بار یہاں تک کہ پہنے دو سو بار انہوں نے گلی کی اس تھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ امیر شاہ کا مو گندہ ہے اور میرے رب کا نام پاک ہے میں بار بار دھو رہا ہوں تاکہ اس پاک نام کو لینے کے قابل ہو جاؤں میرا یہ ماضی ہے میرا ماضی یہ ہے کہ حضور زیاء علمت کو حضرت غازی اسلام حضور امیر السالقین کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں رات کو دریا کے کنارے پہ اور وہ پوچھتے ہیں محمد شاہ جی یہ اس بچے کو کیوں لے کے آئے انہوں نے کہا حضور یہ کہتا ہے کہ میں نے باغ لگانا ہے تو میں نے کہا چل اپنے دادے سے پوچھ کہ وہ کیا کہتے ہیں تو یہ باغ لگانے کے لیے اجازت چاہتا ہے آپ نے پوچھا کرم شاہ جی آپ کون سا باغ لگائیں گے دنیا کا باغ یا دین کا باغ تو آپ نے بخت سبلنے ہونا انسان کی قسمت اس کی جعوری کر رہی ہو تو وہ سوال ایسے نہیں کرتا جن کے کرنے کے بعد انسان کو پریشانی لاکھ ہو وہ وہ سوال کرتا ہے جس کے بعد کسی اور حاجت کی ضرورت ہے نہیں رہتی تو آپ نے ارض کیا حضور میں چاہتا ہوں دین کا باغ لگے دین کا باغ میں لگاؤں میں دین کے باغ کا مالی بنوں تو آپ نے فرمایا کرم شاہ دین کا باغ لگے گا اور قیامت تک لگے گا اس کی محق اس کی خوشبو اس کا پھل سارا جہان کھائے گا میرا یہ ماضی ہے میرا ماضی یہ ہے میرے دادا حضرت غازی اسلام نے ہمیں کیا دیا لوگ دنیا میں آتے ہیں اپنی اولادوں کے ورثے میں کوئی محل دیتا ہے کوئی کاروبار دیتا ہے کوئی زمینوں کے مربع دیکھے جاتا ہے میرا ماضی یہ ہے کہ میرے بابا نے اس شہر میں جو ہندو شہر کہلاتا تھا جس میں بسنے والے ہندو تھے سوہوکار تھے۔ دولت مند تھے پڑے لکھے لوگ تھے اس وقت حضور حضور غازی اسلام نے اس شہر میں بسنے والے لوگوں کو کیا دیا ان کے گھروں میں جا کے دستکری ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو سکول بھیجو انہوں نے کہا کہ شہر کے سکول جو ہیں وہ سرکار کے ہیں ان کی فیس جو ہے ٹکا آدھا ٹکا وہ دینے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ فرما رہے تھے کہ اپنے بچے مجھے دو میں ان کی فیس دوں گا میں ان کو بستا دوں گا میں ان کو کتابیں دوں گا یہ بچہ سکول تم بھیج دو باقی ذمہ داریاں میری ہیں میرا یہ ماضی ہے کہ جب اس شہر میں سوہوکار لوگ بیٹھ کے لوگوں کی جانوں مالوں کے اوپر قبضے کی ہو گئے تھے میرا دادا اس وقت ان کو آزادی غلامی سے آزادی کا تصور سبق دے رہا تھا میرا یہ ماضی ہے میرا یہ ماضی ہے اس غازی اسلام نے صرف سبق نہیں دیا اس نے صرف سکول نہیں بنایا اس نے صرف مدرسہ نہیں بنایا بلکہ اس نے اس مدرسے کو سمالنے والا ایک انسان بنایا جسے آج ہم زیاء علمت کا نام دیتے ہیں وہ زیاء علمت جس نے اپنے بابا کے ساتھ راتوں کو بیٹھ کے وہ نماز پڑھتے تحجد پڑھتے نوافل پڑھتے اور ان کا بختور بیٹھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابوں سے گفتگو کرتا اثرار و رموز کھولتا اور جب صبح کی آزان ہوتی اس وقت وہ مسلح سے نیچے اترتے اور یہ اپنی کتابوں کو بند کر کے رکھتا میرا یہ ماضیہ ہے میرا یہ ماضیہ ہے میرا یہ ماضیہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جس کو مزر بھیجتے کے وقت ہے اس کا بابا اس کو یہ کہہ رہا تھا میں بڑا ہوں مجھے تیری ضرورت ہے میں دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت میں مقدم جانتا ہوں اس لیے میں تمہیں رخصت کرتا ہوں اور تجھے یہ نصیت کرتا ہوں دین کا علم سیکھ کے واپس آنا اور جب تُو واپس آئے گا میں تمہیں گاڑی لے دوں گا اس میں تُو بیٹھ جانا اس میں لوٹ سپیکر لگاؤں گا اور وہ نگر نگر بستی بستی پوچھا پوچھا میرے نبی کی عزت کا ہوکا دینا یہ تصور یہ خیال یہ فکر دے کے بھیجنا یہ میرا ماضیہ ہے یہ میرے بزرگوں کا ماضیہ ہے یہ میرے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں دیا تو علم دیا دیا تو فقیری دی دیا تو مسلح دیا دیا تو اللہ کے دین کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ دیا یہ میرا ماضیہ ہے اور جس ماضیہ پہ مجھے ناز ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں جب پاکستان ابھی نیند بنا تھا اس وقت یہاں جیسا میں نے کہا کہ ہندو شہر ہے اس میں ہندو کی اکثریت تھی وہ ایسا ہوا کہ یہاں گاندی نے آکے تقریر کی ہے اور مسملی کے خلاف باتیں کی ہیں مقاعد اعظم کی طرف سے جو حکم آیا جس انسان کو کہ اٹھو اور اس کے جواب دو وہ جواب دینے والا حضور زیاؤل امت کی ذات تھی یہ میرا ماضیہ ہے یہ میرا ماضیہ ہے اور آج میرا حال کیا ہے حال یہ ہے کہ اس بوٹے کو لگائے ہوئے جو انیس سو پچیس میں حضور غازی اسلام نے لگایا تھا اور وہ مسجد کا ایک کمرہ اس کا گواہ ہے آغاز وہاں سے ہوا تھا آج ہم جہاں بیٹھے ہیں اس دو حیکل پلڈنگ کو دیکھتے ہیں ہم فخر قتل ہیں لیکن اس جگہ سے اس جگہ تک آنے پہ وقت کتنا لگا تیرانوے سال لگ گئے وہاں سے یہاں آج چار منٹ بھی نہیں دو منٹ بھی وہاں لیکن اس سفر کو تیہ کرنے میں ایک صدی کا عرصہ گزر گیا ہے یہ میرا حال ہے یہ میرا مستقبل انشاءاللہ میرا مستقبل یہ ہے کہ میرے بچے جو دارلوم میں پڑھتے ہیں جو پڑھ کے گئے ہیں وہ آنگے نکلیں گے اور اس دنیا میں نبی کی عزت کا حقہ دے گے اس سال دارلوم سے پانچ سو ستر علماء فرم ہوئے یہ میرا حال ہے یہ میرا حال ہے نو سو بچیاں اس اگلے سال میں دارلوم سے فراغت پائیں گی اور دورہ حدیث کے بعد فارغ ہوں گی یہ میرا حال ہے اور انشاءاللہ میرا مستقبل اللہ کے فضل و کرم سے اس صدارے سے وابستا ہے حضور دیاء علمت کی امیدوں سے وابستا ہے حضور دیاء علمت غازی اسلام کے اس سبت سے وابستا ہے میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں نے دیکھا ہے بعض کاروباری لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تیہ کرتے ہیں ہم نے مستقبل کو کیا کرنا ہے ہم نے کونچھی لائن اختیار کرنی ہے آج ہے ضرور غازی اسلام ہمیں جو لائن دیکھے گئے وہ ہے علم کی خدمت کی لائن وہ ہے انسانوں کو انسان بنانے کی لائن وہ ہے اللہ کے دین کی خدمت کی لائن ہمیں اس پر فقر ہے اور ہم اپنی چار نسلوں کو اس مقصد کی تقبیل کے لیے سرف کر رہے ہیں اور امید اللہ سے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں آنے والے وقت میں بھی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ جو سلسلہ غازی اسلام نے ہمیں پکڑایا ہے یہ جھنڈا ہم قیامہ تک اٹھائے رکھیں گے آپ کو یہ بات پسند ہے نا کہ یہ سلسلہ قائم ہو دائم رہے یہ ہمیشہ اور یہ بھی ایک بات آپ سن لیں یہ چیزیں ساری مفض میں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے اور مالی قرمانیاں بھی دینی پڑتی ہیں میں آپ کو بتاؤں میں وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی نا تو اس میں وہ جاپان والے اور انگلینڈ والے امریکہ والے فرانس والے اتنی والے یہ لڑتے رہے آپس میں ان کا خرچہ کچھ ہوا کے نہیں ہوا انہوں نے تین ارب پاؤنڈ انگلینڈ نے خرج کی اور جنگ پہ اور پانچ لاکھ آدمی اس نے جنگ میں قربان کیے تو قربانی کے بغیر مالی قربانی اور جانی قربانی کے بغیر معاملات نہیں چلتے دارلوم ہم یہ غوثیہ آنے والے وقت میں ایک جنورسٹی کی شکل اختیار کرنے والا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نظام کو اپنی جنورسٹی جو تیاری ہوتی ہے اس کو شروع کر دیا ہے ہم نے بھی اس کی چار کلاسے چار ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہم نے شروع کی گئے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں جلدی یہ ایک چارٹر یونیورسٹی کی شکل دارلوم اختیار کرے گا تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ گتارش ہے کہ اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ دارلوم کے ساتھ اپنی مالی وابستگیاں بھی قائم رکھیں دارلوم محمدی غوثیہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سے یہ خیال کا کام لیتا رہے گا پروردگار آپ کا ہم یوں ناصر ہو میں آج کے اس دن کے لیے ای آر بائی کے گروپ کے کیو ٹی وی کے آپ تہدل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے آج کی اس رات جو ہماری شب کرم کی رات ہے اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور یہ تقریباً چار گھنٹے سے زیادہ کا عرص وقت انہوں نے ہمیں عنایت دیا میں اس پہ ان کے اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گوں اور ساتھی اس کے حوالے سے اپنے تمام پیر بھائیوں کو پیر بینوں کو جو اس ملک میں ہیں جو اس ملک سے باہر ہیں ان سب کو دعوت دے رہا ہوں دارلوم محمدی غوثیہ کے ایک دن کی ایک دن کی ایک دن کے خرچے کی ذمہ داری ادا کریں دارلوم کے ایک دن کا خرچہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہے میں چاہتا ہوں میرے دو مجھے کسی اور کے باس مانگنے کے لیے نہ جانا پڑا میں کسی کے ساتھ حضور زیادہ علمت نے سکھایا بھی نہیں ہم کرتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا منم ساری اللہ میرے ساتھ اس خیر کے عمل میں کون میرا معاون ہوگا میں امید کرتا ہوں اگر تین سو پینسس لوگ ہمیں مجسر ہوں اور وہ ایک ایک دن کی ذمہ داری اٹھا لیں تو یہ جو ایک بہت بڑا ہماری اوپر ہر مہینے اور سال کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مجھے ایک دوست نے کہا انگلینڈ کے تو میں نے یہ بات ان سے بھی کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس کے بدلے میں میں ملے گا کیا میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا اس دن کا دا حدوم کے جتنے ہمارے بیچے قرآن حکیم پڑھتے ہیں سنگھڑو بکتا آج ایک سو قرآن حکیم کا ختم ہوا تو وہ پڑھتے ہیں وہ اس دن کا اس کا اس کے بزرگوں کا اس کے لیے یہ اس دن کی جو حدیث پڑھی جائی گی وہ بھی اسی چیزی اس میں جو صیرت سے طیبہ پر کلام ہوگا وہ بھی اس کا تو میری یہ آپ سے درخواست ہے اس سلسلے میں خصوصی تعاون ہم اس حال کا کریں تاکہ آنے والا مستقبل خیخ کا مستقبل ہو میں بارے دگر تمام دوستوں کو اس کو صورت محفل میں شرکت میں ممارک بات دیتا ہوں اور دعا دوں اللہ اللہ اور وہ ہمارے ایک شاہ صاحب میں ازائی صدیق شاہ صاحب کے والد صاحب وہ تشریف فرما تھے تو اسی طرح دوستوں نے کہا کہ جناب دارنون کے لیے کوئی مدد کرے تو ایک عالم دین اٹھے انہوں نے ایک سو روپیہ دیا تو شاہ صاحب نے جو فکرہ اس کے اوپر قصہ وہ یہ تھا کہ لگا یہ یہ ایک مولوی کی جیب سے ایک سو روپیہ یہ تو جو ہی ہے جیسے ذرا گاندی سے کشمی بھی لیتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کی پیر ہیں بڑے پیر ہیں بڑے عالم دین ہیں میں اس ان کی اس کرم فرمائی پہ ان کا شکر گزارو شاہ صاحب نے ایک دن کا خرچہ اپنے ذمہ لگا ہے اور انشاء اللہ اپنے دوستوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں گے تو آپ بھی سارے جو یہ کرنا چاہیں نا تو وہ ضرور اپنا نام بولیں تاکہ اور لوگوں کی بھی انگیت کو اس کی طرف توجہ دیں تو آپ میرے بہت سارے دوست مجھے پتہ ہے میں اس کو پکڑوں وہ بھی انشاء اللہ کہے گا ہاں میں اسے کو اونٹ وہ بھی کہے گا لیکن میرا دل آپ خود ہی کہیں گے اور وہ دارلوم کا منتاز ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد اپنا نام اور اس دسمبر سے پہلے ہم نے تین سو پینسس آدمی پورے کرنے ہیں تاکہ اگلا سال جو ہے وہ ہم اور کوئی کام کر سکے یہ دارلوم کی دال روٹی کی چکچر میں نہ رہے ہیں بلکہ کوئی اور ویلڈنگ بنے اور یونیورسٹی کے ایڈمنٹ بلک بنانے ہیں وہ بلک بنائیں ہم جو